اللہ کی قسم میرے پاس نواشری جتنی دولت ہوتی نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں نے ساری پاکستان کو دے دینی تھی کوئی ایک دو چیزیں جن کی قیمتیں کم ہوئی ہوں جو سستی ہو گئی ہوں میری بیز تھی السلام علیکم اللہ کا بڑائی شکر الحمدللہ اللہ کا شکر بڑی رحمت ہو گئی ہے میں گائی ہوتی چاہ رہی ہے اور آپ خوش ہو رہے ہیں مہنگی چیزیں بیچ کر یہ کہ حکومت کتنا رلیف دی رہی ہے دو زار پی اس نے دی ہے میں نے آپ کی بابی کے ساتھ لڑائی ڈال دی ہے میں نے کہا میں نے دوسری شادی کرنی ہے کیا کریں مجھے بتائیں اتنی کبائی ہونے لگی میں کہتا ہوں دو ہزار گنگن کے میں تھک گیا ہوں اپنے بچوں کو میں نے شاپنگ کروائی آپ کی بابی کو میں نے شاپنگ کروائی لیکن پتہ کیا بات ہے ان لوگوں کو عزت رہاست نہیں آئی یقین کر اللہ کی قسم یہ نون لی کو جتنی عزت دے دی تھی نا ان کو چاہیے تھا اپنا بیج کے اس ملک کو نا سونے کی چڑیا بنا دیتے عمران خواہ کو اتنا گندا گندا کہتے ہیں ٹھیک ہے وہ اکیلہ بچارہ کیا کرتا وہ اکیلہ اگر ہوتا نا تو شاید ملک کے حالات بدل جاتے لیکن وہ بچارہ مظلومی ہے لیکن یہ سارے اکٹھے ظالم ہیں جس طرح انہیں نے اس کو نکالا اتارا ہر چیز کیا لیکن ان کو چاہیے تھا کہ ان کے پاس بہت دولت ہے بہت دولت ہے ان کے پاس ہم لوگ تو آٹے کے لیے گیہ کے لیے روٹیوں کے لیے ترس رہے ہیں ہم بھی قریب ہی ہیں صبح آٹھ بجے سے گھر سے نکلے میں یقین کرے اللہ کی قسم رات کو نو بجے بند کرتے ہیں پھر بھی آپ کو پتہ نہیں بل کتنے آ رہے ہیں خراجات کتنے ہیں یہ لڑکیں ہیں دکان کا کرایا گھر کا کرایا سارے خراجات منٹین کرنا بہت مشکل ہو گیا لیکن ان لوگوں کو کوئی حیاء ہے اتنی دولت ہے اللہ کی قسم میرے پاس نواشری جتنی دولت ہوتی نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں نے ساری پاکستان کو دے دینی تھی تاکہ میری پکشش ہو جائے اچھا بھائی صاحب مجھے یہ بتائیں سٹور پہ کچھ سستہ کیا آج کل کیا سستہ مل رہا ہے کسی چیز کی قیمت کم ہوئی کیا عزت عزت سستی ہوئی ہے غریب بھٹو کر رہا گیا ہے کوئی چیز سستی نہیں میں کہ تو پتہ نہیں پہلے تھے سال کے بعد بجٹ آتی نا جون جولائی میں اب ہر گینٹے بعد بچٹ اور اتنے بھٹو کر رہا ہے لینے تو لوگ آگے ریڈ یہ آ رہا ہے اب گی کے ریڈ میں بتاؤں مجھے شرماتی ایک عورت آتی بچاری کل پوچھ کے جاتی 530 آج میں کہوں گا 540 اکتی مولوی صاحب داڑی رکھی ہوئی ہے میں شرمندہ ہو جاتا ہوں اچھا مجھے سر یہ بتائی ہے سٹور میں تقریباً کتنی آئٹمز ہوں گی اندازن 5600 تو ہوئی گی کم سے کم کم سے کم 5600 آئٹمز ہوں گی ان 5600 آئٹمز میں سے کوئی ایک دو چیزیں جن کی قیمتیں کم ہوئی ہوں جو سستی ہو گئی ہوں میری بیز تھی کوئی چیز نہیں کسی بندے نے ریلیف نہیں دیا ہر موقع بندہ بہانہ ڈونڈ رہا ہے ہر بندہ میں کہتا ہوں جاڑو والے نا جاڑو پھیرنے والا یہ بانسی جاڑو انہیں باہر رکھے ہوئے آپ دیکھیں اس نے مہنگے کر دیا وہ کہتا میں مجبور ہوں سب اس کو ٹیکس پڑ گیا ہے پٹرول مہنگا ہو گیا وہ پہلے گاڑی آتی تھی تنے کی اب اتنے زار اس نے پٹرول زیادہ لیا وہ سارا عوام پی بل ڈلنا ہے اچھا وہ چھوڑے مرگی مارے پاکستان کی پیداوار ہے پاکستان میں انڈے ہوتے ہیں باہر سے نہیں آتے ہیں اس پہ کوئی ایک ڈالر نہیں لگتا انڈوں کے پر مرگی کے پر مرگی بیٹ چار سو پانچ سو روپے کلو ہے آٹا چینی دیکھ لیجوے بھائی صاحب آٹا چینی دیکھ لیجوے میں نے وہ چونٹیوں کے ایک مثال پڑھی کہ چونٹیوں جب زخیرہ کرتی ہیں نا تو وہ اس گندم کے دانے کو دو کر دیتے ہیں وہ بھوٹ نہ جائیں اللہ نے ان کو اتنا شعور دیا ہے اور یہ اشرف ان مخلوقات اکنس چونٹیوں سے بہتر ہے میں حکمران آتے ہیں حکومتیں آتی ہیں یہی کہتے ہیں ہم ریفارمز لائیں گے اداروں کو ٹھیک کریں گے اداریں خود مختار ہو جائیں گے کیا ہوتا ہے میں ایک بات بتاؤں قسم خدا کی میں جھوڑ بولتا ہوں نا میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں یار میں اپنی بین کے ساتھ یا اپنے بائی کے ساتھ یا میں ایک بندے کے ساتھ جھوڑ بور رہا ہوں جب میں نے مرنا ہے تو اللہ نے پوچھنا ہے ہم نے یہ زبان وعدہ کیا تھا تو نے نہیں پورا کیا یہ لوگ جب ووٹوں کے لیے آتے ہیں یا جلسے میں کھڑے ہوتنا اتنے اتنے بڑے بات ہیں اتنے اتنے بڑے دعوے اللہ کی قسم کہ ہم کہتے ہیں یار اللہ کے بعد یہ فرشتہ ہی ہے اس نے مارے ملکنا چاند بنا دنا ہے